بینیفٹس آف سپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں سپیس کو ایکسپلور کرنا کیا کہلاتا ہے جی وہ یہ وہ والی سائنٹیفک سٹڈی ہوتی ہے جو سپیس کے بارے میں کی جاتی ہے یعنی کہ سپیس کی سائنٹیفک سٹڈی کی جائے بائی یوزنگ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے یا مختلف قسم کی ہم کہتے ہیں پروسسس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کیا سپیس کے اندر فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس کو سٹڈی کریں گے اور نہ صرف سپیس کے اندر بلکہ اردھ کے اوپر بھی ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ہیومینٹی کو ملتے ہیں فار اگزامپل سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک تصویر لے آئے ہیں اس میں یہ ہمیں آگ نظر آرہی ہے تو سپیس کے اندر بھی اس طرح سے فائر فائٹنگ ایکوپنٹس سپیشل قسم کی استعمال کیے جاتے ہیں تو ایسا ساز و سامان جو سپیس کے اندر فائر فائٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا خاص قسم کے ایکوپنٹس جو ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں جس میں کیا آجاتا ہے لائٹر بریدنگ سسٹم جس طرح کے مختلف قسم کے سیلنڈرز کو کیری کرنا پڑتا اٹھانا پڑتا ہے سانس لینے کے لیے تو جتنے بھی فائر فائٹرز ہوتے ہیں ان کو لائٹر بریدنگ سسٹم جو ہے پروائٹ کیا جاتا ہے جس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے اور سپیس کے لیے وہ کیا ہے فائدمند ہے وہاں پر یوز کیا جاتا ہے تو اب ارتھ کے اوپر ہماری دنیا کے اوپر بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بینیفٹس کو حاصل کیا جاتا ہے اس سسٹم کا ویٹ جو ہے وہ تقریباً نو کلو گرام کے برابر ہوتا ہے آٹا یا چینی جس طرح ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پانچ کلو گرام ہے دس کلو گرام ہے تو یہاں پر ماسک یونٹ کے لیے کیا استعمال کیا جا رہا ہے کلو گرام یوز کیا جا رہا ہے تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہی لائٹ ان ویٹ ہے اور ماسک جو ہے وہ بہترین قسم کا فائٹر کے موں کے اوپر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سیکنڈ ون بینیفٹ کی بات کریں تو فائر فائٹنگ سٹریٹیجی ہے یعنی کہ اس خاص رد عمل کو جو آگ لگنے کے عمل کے دوران استعمال کی جاتی ہے یا اپنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فائر فائٹنگ سٹریٹیجی اور یورپین سپیس ایجنسی سیٹلائٹس کو جو کہ ارد کے اراؤنڈ ریوالف کر رہے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ان لوکیشنز کا پتہ لگا لیا جاتا ہے جہاں پر آگ لگ رہی ہوتی ہے یا آگ لگی ہوتی ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ فائر فائٹنگ سٹریٹیجی کو اپنایا جاتا ہے اس کے علاوہ سپیس کے اندر جو ہے وہ کارڈلیس ڈیوائسز کو استعمال کیا جاتا ہے تو کارڈلیس ٹولز جو ہیں وہ جیسے کہ مون کی سرفس کے اوپر سوائل کا جو ہے سامپل لے کے اور اس کو دیکھا گیا کہ اس کی کیا کمپننٹس اس میں افیلیبل ہیں فار ایکزامپل یہ مون ہے اور اس کی سوائل کا کچھ حصہ جو ہے وہ سامپل کے طور پر لے کر جایا جاتا ہے ڈیفرنٹ رومز کے اندر جس کو آپریٹنگ روم کہتے ہیں اور وہ کس کے تھو لے کر جایا جاتا ہے کارڈلیس ٹولز کے تھو کارڈلیس کا مطلب ہے کارڈ کا مطلب ہوتا ہے وائر یا تاریں اور جن ٹولز کی یا جن ڈیوائسز کی تاریں نہیں لگی ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کارڈلیس ٹولز کارڈلیس ٹیکنالوجی کو ہی یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ جو ہیں ڈیوائسز بنائی گئی ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر تھرمومیٹر نظر آ رہا ہے کہ یہ سکن کی اوپر رکھتے ہی یہاں پر تیمپریچر جو ہے وہ عویزہ ہو جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈسپلی ہو جاتا ہے ہمیں نظر آنے لگتا ہے تو یہ بیسکلی کارڈلیس ٹیکنالوجی کو جو کہ سپیس کے اندر یوز کی گئی تھی اس کے بینیفٹس کے تھو ہی ہم نے یہاں پر اس ٹیکنالوجی کے تھو ہی اس تھرمومیٹر کو بھی بنا لیا ہے فورت بینیفٹ کی بات کریں تو وہ ہے جی پیس سسٹم جیسے کہ یہاں پر ہم جی پیس سسٹم دیکھ رہے ہیں جی پیس سیٹلائٹس ہوتے ہیں گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹس انہیں کہا جاتا ہے اور جس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے ہینڈ سٹس ہیں یوزیلی سیل فون ہیں ان میں خاص قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ لگائی گئی ہوتی ہیں اسی طرح کی خاص قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ شپس یا جو گراؤنڈ ویہیکلز ہیں ایرو پلینز اور اس طرح سے بہت ساری دوسری ڈیوائسز کے ساتھ لگائی جاتی ہیں اس طرح سے وہ دنیا میں کہیں بھی اگر موف کر رہی ہیں تو ان کے سیگنلز جو ہیں وہ جی پیس سیٹلائٹس کیا کرتے ہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان سیگنلز کو بھیجتے ہیں سٹیشنری جی پیس ریسیورز کی طرف وہاں سے یہ ڈیفرنٹ کنٹرول رومز کے ہمیں کچھ سسٹمز نظر آ رہے ہیں اس کی طرف بھیجا جاتا ہے اور بیس سٹیشن پہ ان کی جو انفرمیشن ہے وہ ہینڈ سیٹ کے اندر ڈیلیور کر دی جاتی ہے یا کسی بھی ایسی ڈیوائس کے اندر ڈیلیور کر دی جاتی ہے جس سے ان کو ان کی پوزیشن کا پتا چل جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے سپیس کے اندر سے ایکسپلور کرتے ہوئے ہم نے ایک بینیفٹ کو ہیمینیٹی کے لیے استعمال کر لیا ہے سکس اگر بینیفٹ کی بات کی جائے تو سپیس کے اندر وارٹر جو ہے وہ پیوریفائی کر کے ڈیفرنڈ جو سائنٹسٹ ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں یا ایسٹرونٹس جو ہے وہ اس پیور وارٹر کو یوز کرتے رہے ہیں اسی کو ہی یوز کر کے اردھ کے اوپر بھی وارٹر پیوریفیکیشن پلانٹس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں سوری یہ ہمارے پاس فیفت بینیفٹ ہے اس کو ہم ٹھیک کر کے لکھ لیتے ہیں تو پانچ بینیفٹس ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ وارٹر کو پیوریفائی کر کے ہیمینیٹی کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے بینیفٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہو جاتا ہے کہ وہ صاف پانی کو پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ وارٹر پیوریفیکیشن جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن کی ہیلتھ کو سپیس کے اندر بھی اور اردھ کے اوپر بھی سکس بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے اردھ آبزیویشن اینڈ ڈیزاسٹر ریسپونس خاص قسم کے سیٹلائٹس جو ہیں وہ اردھ کے اراؤنڈ ریوالف کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں خاص قسم کے سپیس سٹیشنز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ لیابز ہوتی ہیں خاص قسم کی جہاں پر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے سائنٹیفک سٹیڈی کی جا رہی ہوتی ہے تو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن is a global observation جو ورڈ ہے وہ اردھ کے لیے یوجلی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اردھ کے اوپر جتنی بھی چینجنگز آ رہے ہیں اس کو observe کرنے کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے and diagnosis سٹیشنز ڈیفرنٹ قسم کے وہاں پر جو مقامات ہوتے ہیں ان کو search کرتا ہے analyze کرتا ہے یا پھر locate کرتا ہے disasters کو جیسے کہ ساتھ والی تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی یہاں پر اردھ کے اوپر جو ہے خاص قسم کی volcano eruption ہوئی ہے یا آتش فشان جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اس کے اوپر سے دھیر سارا دھوہ نکل رہا ہے تو تصویر لے لی جاتی ہے ان خاص پیس سٹیشنز کے اندر اور پھر اس کو observe کیا جاتا ہے اس position کو locate کیا جاتا ہے اور اردھ کے اوپر موجود مختلف جو ہیں وہ جگہوں میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے تو آج ہم نے study کیا ہے کچھ benefits کے بارے میں جو کہ space technology کو استعمال کرتے ہوئے space کو explore کرتے ہوئے humanity کے لیے کیا جا سکتے ہیں نہ صرف space کے اندر بلکہ اردھ کے اوپر بھی